اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کیتا ہوں میرا نام شازمان ہے اس چینل میں ہم سی ایس ایس بی سی ایس پی ایم ایس کے کرنٹ افیرز کی تیاری کریں گے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو کینڈلی سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چلے چلتے ہیں ہمارے آج کے ٹاپک کی جانب ہمارے آج کا ٹاپک ہے گلوبل وارمنگ جیر ویورز جس دن آپ ٹاپک کی ویریبلز بنانا سیکھ گئے آپ کی پچاس پرسنٹ تیاری مکمل ہو گئی آج کے ہمارے ٹاپک کے پانچ ویریبلز ہیں پہلا تو انڈرسٹوڈ ہے انٹرڈکشن کسی بھی ٹاپک کو جب آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اس کا انٹرڈکشن دینا پڑے گا سیکنڈ پیرگراف ہمارے پاس ہے وٹ اس گلوبل وارمنگ تیرڈ پیرگراف ہمارا ہوگا کازز اوف گلوبل وارمنگ اگر آپ اسے لکھنا چاہتے ہیں گلوبل وارمنگ پہ تو آپ کازز کے پھر سب ویریبلز بنائیں گے اس ہر ویریبلز پہ آپ نے ایک ایک پیرگراف لکھنا ہوگا مگر یہ ہمارا کرنٹ افیر کا ٹاپک ہے اتنا سپیس اور ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ کسی ایک ٹاپک پر ہم دو سے ڈائی آزار ورڈ لکھ سکے تو ہمارے اس میں جو پیرگرافز ہوں گے وہ بھی کم ہوں گے تو چوتھا ویریبلز ہمارے پاس اس میں آتا ہے امپلیکیشنز اوف گلوبل وارمنگ کیا اثرات ہیں گلوبل وارمنگ کے ہمارے زمین کے اوپر پانچوہ ہمارے پاس ہے سٹریٹیجیز تو مائٹی گیٹ گلوبل وارمنگ ہم نے کون کونسی سٹریٹیجیز اپنانی ہے کہ گلوبل وارمنگ کو ہم کر سکے لاسٹ کا ہمارے پرگراف ہوگا کنکلیوزن جس ایر لیکچر میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اپنے ٹاپک کو اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کرنے کے لیے اپنے چیکر کو امپریس کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس ہر ٹاپک کی آوالے سے ایک دو کوٹیشن ہو تو وہ آپ کی ویور کو بہت اچھے طریقے سے امپریس کر سکتا ہے پہلا جو گلوبل وارمنگ کے پاس ہمارے پاس جو کوٹیشن ہے وہ ہے لیویس گورڈن پاو کا اس میں وہ کیا کہتے ہیں مسلمیاتی تبدیلی تمام مسائل کی وجہ ہے جو انسانیت کو درپیش مسائل میں سب سے خطرناک مسئلہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے دوسرا جو میں نے کوٹیشن آپ لوگوں کی لیے لکھا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ is no longer a philosophical threat no longer a future threat no longer a threat at all it is our reality گلوبل وارمنگ کوئی philosophical threat نہیں رہا نہ ہی یہ اس طرح کا threat ہے کہ سو سال بعد دو سو سال بعد پانچ سو سال بعد آئے گا یہ بالکل no longer a threat at all یہ کوئی threat ابھی نہیں رہا یہ ایک reality بن چکی ہے یہ ایک حقیقت بن چکی ہے یہ کون کہتا ہے bill mickbin اس کے بعد کوٹیشن لکھنے کے بعد ہم آئیں گے اپنے introduction کی طرف introduction global warming کے اس طرح ہے global warming is simply defined as an increase in the average global temperature ہماری زمین کا جو درجہ حرارت بڑھ رہا ہے اس کو simply global warming کہتے ہیں united nation کے secretary journal انٹونیو گھٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں we must go into emergency mode against the climate crisis we need an avalanche of action ہمیں موسمیاتی بہران کے خلاف ہنگامی آلت میں جانا ہوگا ہمیں بہت بڑی کاروائی کی ضرورت ہے this environmental problem has serious implications on the global economics geopolitics society humanity and all the living beings یہ جو موسمیاتی مسئلہ ہے یہ دنیا میں ہر چیز کو ہر چیز کو affect کر رہا ہے climate change refers to long term shift in temperatures and weather patterns global warming climate change کے term سے correlate کیا گیا ہے climate change اور global warming دو چیزوں کا ایک ہی نام ہے since the 1800s human activities have been the main driver of climate change primarily due to burning fossil fuels like coal oil and gas 18 سو میں جو industrial revolution آیا تب سے global warming شروع ہوئی ہمارے زمین کا درجہ حرارت بڑھنے لگا اس کا main کیا ہے کہ جو fossil fuels جو ہم burn کرتے ہیں کوئلے کی شکل میں oil جو ہم استعمال کرتے ہیں اور جو gas کا استعمال ہے burning fossil fuels generate greenhouse gas emissions that act like a blanket raped around the earth trapped the sun's heat and raising temperature fossil fuel کو جلانے سے greenhouse gases کا اخراج ہوتا ہے جو زمین کے گرد لپٹے ہوئے کمبل کی طرح کام کرتے ہیں اور درجہ حرارت میں اضافہ کرتے ہیں example of greenhouse gas emissions that are causing climate change include carbon dioxide and methane and emissions continue to rise as a result the earth is now about 1.1 centigrade warmer than it was in the late 1800s the last decade 2011 to 2020 was the warmest on the record in greenhouse gases کی وجہ سے carbon dioxide اور methane کا اخراج ہوتا ہے اور last decade 2011 سے 2020 تک یہ warmest تھا جتنا بھی اب تک زمین پر temperature record کیا گیا ہے اب آتے ہیں what is global warming global warming ہے کیا global warming means earth is becoming warmer gradually زمین کا temperature آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے there is increase in average global temperature of air and oceans and accompanied by widespread melting of glacier and rising of sea level global warming کا مطلب ہے کہ زمین آہستہ آہستہ گرم ہو رہی ہے آوہ گرم ہو رہی ہے سمندر گرم ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ glaciers پگل رہے ہیں اور ستہ سمندر میں اضافہ ہو رہا ہے global warming occurs when CO2 and other air pollutants collect in the atmosphere and absorb sunlight and solar radiation that escape into space but these pollutants which can last for years to centuries in the atmosphere trip the heat and cause the planet to get hotter global warming اس وقت ہوتی ہے جب carbon dioxide اور دیگر air pollutants فضاء میں جمع ہوتے ہیں اور سورج کی روشنی اور شمسی تابکاری کو جذب کرتے ہیں جو کہ زمین کی سطح سے واپس بیجی گئی ہو عام طور پر یہ تابکاری سپیس میں چلی جاتی ہے مگر یہ جو فضاء میں آلودگی ہوتی ہے یہ اس تابکاری کو سپیس میں جانے نہیں دیتی جس کی وجہ سے زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے what is global warming تھوڑا سے score explain کرتے ہیں these ایٹریپ پولوٹنٹس اسپیشلی کاربن ڈائکسائیڈ میتھین نیٹرس اکسائیڈ وارٹر ویپرز آر نون ایز گرین ہاؤس گیسز یہ جو پولوٹنٹس جو ہوا میں ٹریپ ہوتے ہیں یہ کون کون سے ہوتے ہیں یہ کاربن ڈائکسائیڈ ہوتا ہے میتھین ہوتا ہے نیٹرس اکسائیڈ ہوتا ہے اور وارٹر ویپر ہوتے ہیں ان کو وہ ہے کازیڈ گلوبل وارمین گلوبل وارمین کا سب سے پہلا کاز جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے اوائل اینڈ گیس اوائل اینڈ گیس is used all the time in almost every industry it is used the most in vehicles building production and to produce electricity when we burn coal اوائل اینڈ گیس it largely aid to the climate problem اول انڈ گیس ایک میجر کردار آتا کرتے ہیں گلوبل وارمنگ میں جب ہم اول گیس کا استعمال کرتے ہیں اپنے انڈسٹری میں ویکلز میں تو یہ مختلف قسم کے پولوٹنٹس کا اخراج کرتے ہیں جس سے کلائمٹ پرابلمز ہو رہی ہیں دوسرا میجر کا کاس کیا ہے گلوبل وارمنگ کا ڈی فورسٹریشن جو درخت ہوتے ہیں وہ کاربن ڈائی اکسائٹ کو اکسیجن میں کنورٹ کرتے ہیں جب درختوں کو کٹا جاتا ہے تو ہم کاربن ڈائی اکسائٹ کو اکسیجن میں تبدیل نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے نمبر ترڈ ہمارے پاس ہے ویسٹ جتنی چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں آج کل جب پلاسٹک ہو گیا کوئی کپڑے ہو گئے باقی ہماری جتنے کنزیومر آئیٹمز ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم اسے پینک دیتے ہیں جس سے مختلف قسم کے پولوٹنٹ کا اخراج ہوتا ہے اور وہ ہمارے انوائرمنٹ کو افیکٹ کر رہا ہے چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس آتا ہے پاور پلانٹس پاور پلانٹس برن فوسل فیولز تو اپریٹ دیو چو دس دی پروڈیوس آ ویرائیٹی آف ڈیفرنٹ پولوٹنٹس پاور پلانٹس جس میں ہم بجلی وغیرہ پیدا کرتے ہیں یہ مختلف قسم کے پولوٹنٹس کا اخراج کرتے ہیں جس سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اوائل ڈرلنگ اوائل ڈرلنگ is responsible for 30% of the methane pollutant اوائل ڈرلنگ کے دوران 30% methane کا اخراج ہوتا ہے اور 8% کا کاربن ڈائی اکسائٹ کا جس سے ہماری انوائرمنٹ پلوٹ ہو رہی ہے ٹرانسپورٹ انڈ ویکل ہماری جتنی گاڑیا ہے ٹرین ہے ایرو پلینز ہے اس میں اوائل کا استعمال ہوتا ہے اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کو پلوٹ کر رہی ہے ساتھوے نمبر پر ہمارے پاس ہے کنزیومریزم مختلف قسم کے برینڈز آج کل لوگ استعمال کرتے ہیں کچھ عرصہ استعمال کر کے انہیں پینک دیتے ہیں جس سے یہ مختلف قسم کے پلوٹنٹس کا اخراج کرتے ہیں اور گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے آٹھوے پوائنٹ پر ہمارے پاس آتا ہے فارمنگ انیملز پروڈیوز آلات آف گرین آوز گیسز فور ایکزمپل میتھین ایس ویلیس دیس دی آلسو پروڈیوز این ایکسٹریم آماؤنٹ آف ایس انیملز فارمنگ جو ہم کرتے ہیں اس میں یہ مختلف قسم کے گرین آوز گیسز کا اخراج کرتے ہیں جس میں سے ایک میتھین ہے اس میتھین کی وجہ سے ہمارا کلائمٹ چینج ہو رہا ہے نوہ آمارا کاز ہے گلوبل وارمنگ کا انڈسٹریلائزیشن ایٹین ہنڈرڈ کے بعد دنیا آلموسٹ شفٹ ہو گئی ہے انڈسٹری انڈسٹریلائزیشن کی طرف اور انڈسٹری میں آئل گیس ان کا استعمال کول کا استعمال بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کلائمٹ چینج ہو رہا ہے اور فیشنگ اور فیشنگ بھی اس کا ایک میجر کاز ہے مچھلی کا ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے پروٹین کو پورا کرنے کے لئے جس سے میران لائف تباہ ہو رہی ہے اور سمندر کی ڈائیورسٹی ختم ہو رہی ہے امپلیکیشنز کیا ہیں ٹھیک ہے کیا اثرات ہے گلوبل وارمنگ کے دنیا پر پہلا ہمارے پاس ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو ہمارے گلیشیرز ہیں وہ ڈساپیر ہو رہے ہیں غیب ہو رہے ہیں سنو جلدی میلٹ ہو رہا ہے اور خوشک سالی کی وجہ سے پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہوگا اور اس گرمی کی وجہ سے جنگل میں آگ لگے گی اور ہمارے فورسٹ زائیں ہوں گے رائزنگ سی لیولز ویلیڈ ٹو ایون مور فلیڈنگ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سی کا لیول رائز ہوگا اور اس سے سلاب آئیں گے اور اس کے قریب جتنی آبادیاں ہوں گی وہ ساری طبعہ ہوں گے فورسٹ فارمز اور سیٹیز گلوبل وارمنگ کی وجہ سے مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے پیدا ہوں گے یہ کیڑے مکوڑے ہمارے اگریکلچر اور فشریز کو تباہ کر کے رکھ دیں گے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ڈسرپشن آف ایبیٹیٹس سچ اس کورل ریف اینڈ ایلپائن میڈوز کوڈ ڈرائیو مینی پلانٹ اینڈ اینیمل سپیشیز تو ایکسٹینکشن کورل ریف اور ایلپائن میڈوز میں تبدیلی کی وجہ سے بہت قسم کے پودے اور جانور فانہ ہو سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ایک اور قسم کا اثر دنیا پر کس طرح ہو سکتا ہے کیا ایلرژیز استاما ڈانفکشیز ڈیزیز کورل ریف کوڈ دیزیز آتا ہے جب گرمی بڑھے گی مختلف کسم کی ایلرژیز استاما آر اینفکشیز ڈیزیز کورل ریف ایلرژیز استاما آر ایلرژیز استاما آر اینفکشیز پاس ہے کہ کونسی سٹریٹیجیز ہم نے اپنانی ہے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو میٹیگیٹ کر سکے کم کر سکے پہلا ہمارے پاس ہے کنزیومر چوائز پرچیزنگ ایٹمز فروم کمپنیز دیٹھ یوز ری سائیکلڈ اور سسٹینیبل سورس ڈیکریز ڈا ایفیکٹ اون آر کلائمیٹ اور انوائرمنٹ ایسی کمپنیز کے ایٹمز ہمیں استعمال کرنے چاہیے جو ری سائیکلڈ ہو دوسرا ہمارے پاس ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہم نے اس گگروں میں جو ہمارا بلپ کا استعمال کرتے ہیں ان بلپ کی جگہ ہمیں ایل ای ڈی کا استعمال کرنا چاہیے جس سے ہماری پاور کنزمشن کام ہوگی ترڈ پوائنٹ الیکٹرک ویکلز آئل اور گیس سے ہمیں ہمیں جانا پڑے گا الیکٹرک ویکلز کی طرف جس سے آہ یہ جو آئل اور گیس جو پولوٹنٹ کا اخراج کرتے ہیں وہ کام ہوگا چوتھا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ری سائیکلنگ جتنے ہمارے ویسٹ مٹیریل ہیں ان کی ہمیں ری سائیکلنگ کرنی چاہیے ان کو دوبارہ استعمال کرنا چاہیے پانچوں پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈیجیٹلائز سکول اور ورک پلیس میں جو ہم پیپر کا استعمال کرتے ہیں اس پیپر کی استعمال کو ہمیں آوائٹ کرنا چاہیے اس کی بجائے ہمیں لیپٹوپس اور ٹیبلٹس کی طرف جانا چاہیے ریڈیوز ویسٹ ہمیں پائیدار چیزیں خریدنی چاہیے جو جلدی ضائع نہ ہو کنکلیوزن کنکلیوزن کی طرف آتے ہیں پریگمیٹک انٹ کنکریٹ سٹیپس آر نیڈیٹ ٹو سیو دہ ایرث ہمیں کنکریٹ سٹیپس اٹھانے پڑیں گے ہمیں بالکل لوجیکل سٹیپس اٹھانے پڑیں گے تاکہ ہم اپنے زمین کو بچا سکے بان کی مون کیا کہتے ہیں کلائمیٹ چینج کی آوالے سے وہ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج جو آج ہم کلائمیٹ چینج کی آوالے سے کریں گے یہ ہمیں ڈیفائن کرے گا ہمارے ایرہ کو ڈیفائن کرے گا اور ہماری یہ ایک لگیسی ہوگی آنے والے جنریشن کے لیے تو تینکیو ڈیئر ویورز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کنڈلی اپنا فیڈبیک دے کہ آپ کو آج کا ٹاپک کیسا لگا تینکیو کل انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گی اللہ حافظ